اسلام علیکم دوستو آج 2014 کی ہم پرسی حل کریں گے سی ایس ایس 2014 کی پرسی کافی بچوں نے پوچھا ہے کہ ہمیں پرسی آن لائن بتائیں کہ کیسے ہوگا آپ ایک دفعہ کر کے دکھائیں تو آج والی یہ جو پرسی ہے میں آن لائن آپ کو کر کے دکھاؤں گا آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا اگر کہیں بھی آپ نے اسکپ کیا تو آپ کو پرسی سمجھ نہیں آئے گی کہ پرسی کیسے کی جاتی ہے تو 2014 کی پرسی آج آپ کے ساتھ ہم حل کریں گے پہلے ہم تاپک کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم پرسی حل کریں گے ایک ایک پوائنٹ آپ کو سمجھاؤں گا ویڈیو کو پورا دیکھیں اسکپ مت کرنا اسکپ کریں گے تو آپ کو پرسی سمجھ نہیں آئے گی تو اس کو اسکپ نہیں کرنا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو ضرور ٹچ کریں جب آپ اس کو بیل آئیکان کو ٹچ کریں گے اور سبسکرائب کریں گے تو آپ کو میری ریگولر ویڈیو ملے گی اور امید کرتا ہوں کہ یہ چینل آپ کو انگریزی میں انگلیش ایسے پیراگراف رائٹنگ اور انگلیش میں بہت زیادہ مدد کرے گا تو بیل آئیکان کو ضرور دبائیں اور سبسکرائب بٹن کو ٹچ ضرور کریں ہلکا تھا پریس کریں اور آپ کو میری جو ریگولر ویڈیو وہ ملتی رہیں گی کہ ہم سب سے پہلے آپ نے تو پرسی سب نے ماشاء اللہ پڑھ لیے سب کی آب ہی گئی ہے اور میں نے کمیٹس بھی کیے ہیں اب میں ایسے نہیں کہوں گا کہ کس کی بیسٹ تھی کس کی بیسٹ تھی no no you all are doing great job سارے صحیح کام کر رہے ہیں اب ہمیں دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آئیڈیاز کتنے ہیں سب سے امپارٹن جو چیز ہوتی ہے آپ کی کہ اس میں آئیڈیاز کتنے ہیں اس پرسی میں اس نے باتیں کتنی کی ہیں سب سے امپارٹن چیزیں آپ کو وہ ڈھونڈنا ہوگا probably the protection of contemporary man is to discover how to use intelligence in the service اب پہلے پارٹ میں آپ جائیں گے تو پہلا پارٹ سارا آپ کا فوکس کر رہا ہے انسان کی kindness کے بارے میں ٹھیک ہے kindness اور love یہ سارا اس کی طرف گھوم رہا ہے اس میں وہ training کی بات کرے گا آپ کو intelligence جو ہے انسان کے پاس تو ہے لیکن وہ intelligence تب کام کی ہے جب اس کو particularly کسی چیز کی training دی جائے تب تک آپ mind کو intelligence کو training نہیں دیتے تو وہ بن جاتا ہے آپ کا dangerous intelligent لوگ تو دنیا میں تباہی لاتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو teaching دینی پڑے گی اس سارے پیراگراب میں یہ بات کی گئی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز intelligence سے بھی کرنی ہے نا تو اس میں love, kindness اور affection ہونا چاہیے یہ پہلا پیراگراب اس کی طرف گھوم رہا ہے آپ جب جائیں گے نا تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ what is the message inside the pirci message کیا ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ second ہے کہ اب یہ سب سے بڑا جو challenge ہے دوسری point ہے یہ سب سے بڑا challenge ہے educators کے لیے institutions کے لیے یہ سب سے بڑا challenge ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کیا آرہا ہے اس میں آپ کا religion آرہا ہے اور اس میں آپ کے church آرہے ہیں اس میں آپ کے institutions educational institutions آرہے ہیں اب پہلا ہمارا point یہ ہے دیکھ لیں آپ پہلا point یہ ہے اور ہمارا دوسرا point یہ ہے آپ دیکھیں یہ دوسرا point یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آپ کا تیسرا point آپ یہاں پہ آئیں گے کہ آپ کو ملے گا کہ تیسرے point میں کیا ہے کہ جو elite class ہے تیسرے point پہ آئیں گے دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا آسان کر کے دوں گا کہ how to make a pirci ٹھیک ہے ڈرامے باز ہی نہیں کرنے آسان کر کے دوں گا کہ میں کیسے لکھتا ہوں میں ایک ہی جھٹکے میں ایک ورڈ ایک پیرا گراف کو پڑھ کے میں اس سے کیا مین آؤٹ کرتا ہوں what do I mean out جیسے جیسے کتابوں میں ریویو لکھا جاتا ہے کتابوں کا ریویو لکھا جاتا ہے تو ہر ورڈ کے پیچھے نہیں بھاگنا آپ کو فارگار سیک ہر ورڈ کے پیچھے نہ بھاگیں کہ سر اللہ اسی تو میری میننگ اسے آپ کو نہیں کرنا آپ فارگار سیک آپ صرف دیکھیں کہ اس میں میسیج کیا ہے اور اس کو اپنے لفظوں میں لکھیں میننگ آ نہیں رہی آپ کو کسی ورڈ کی don't worry about this شاید جس نے لکھی ہے شاید اس کو بھی اس ورڈ کی میننگ نہ ہے پھر بھی اس نے ڈال دی سم ٹائم سے اسے بھی تیسرا پوائنٹ آپ کا بیارے میں یہ ہے کہ ریچ کلاس نے ایکسپلائٹ کیا ہے اور اس نے اس میں بتا رہا ہے کہ اس نے صرف تبہی اور تبہی لائے اور اس کے بعد آپ کی لاسٹ والی لاسٹ آپ کا فورت پوائنٹ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ فورت پوائنٹ ہے تو اب یہ میں پڑھنے نہیں جا رہا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں پوائنٹ کتنے ہیں تو اب آتے ہیں ہم اپنی پرسی کی طرف ٹھیک ہو گیا تو ہم اب آتے ہیں اپنی پرسی کی طرف اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بیسیکلی آپ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ اس چیز اگری ہوتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ بیسیکلی ٹوٹل بندے نے آئیڈیاز کتنے ڈسکس کیے ہیں سب سے پہلے یہ آئیڈیاز کتنے ہیں کتنی چیزوں کو اس لئے ٹچ کیا ہے جو وہ ساری دو تین چار پانچ چیزیں مجھے بھی ٹچ کرنی ہیں لیکن اپنے لفظوں میں کس کے لفظوں میں اپنے لفظوں میں اس چیز کو ٹچ کرنا ہے اب آتے ہیں ہم نے پرسی جو بنائی ہے وہ پرسی کیسے ہوگی اس کی طرف اب آتے ہیں کہ ہمارا ٹائٹل کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس سب سے پہلے ٹائٹل میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ بیسیکلی اس میں آپ دیکھیں گے کہ میں ایک منٹ میں اس کو تڑھا سا بڑھا کروں جیسے آپ کو تھوڑا سا سمجھ آئے اور اس کے بعد کیونکہ پرسی آپ کے لئے امپارٹنٹ ہے آپ پھر کہیں گے کہ سر رشید نے ہمیں نہیں بتایا کہ پرسی کیسے ہوتی ہے تو دیکھیں اب سب سے پہلے آپ جو ہے ایجوکیٹرز آپ کا ٹاپک میں آنا چاہیے اور اس کے بعد آپ کا ٹاپک میں مورالیٹی آنے چاہیے یہ دو چیزیں آپ کی فنڈامینٹل ہیں اگر آپ کی پرسی میں ایجوکیشن ایجوکیٹر 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 ایجوکیٹی دو ورڈ نہیں ہے تو آپ کی پرسی کا ٹائٹل صحیح نہیں ہے ایجوکیشن انسٹیٹوشن ایجوکیٹرز مطلب کچھ بھی آپ ایجوکیشن سے ریلیٹیڈ آپ کا ایک لفظ ہونا چاہیے اس کا روڈ ہو یا جو کچھ بھی ہو ٹھیک ہے پرسیکشن نہیں ہوتی کوئی پینڈ کرتا ہے کہ آگے والا بندہ جو اسیس کر رہا ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے دیکھ رہا ہے اس کے بعد ہے سیکنڈ پائنٹ آپ کی مورالیٹی یہ دو ورڈ آپ کی اس میں ہونے چاہیے اس کے بعد آتے ہیں ہمارا سینٹس سٹکچر اب کافی بچوں کا سینٹس سٹکچر میں پرابلم ہے ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا سا گرامر کے ساتھ صحیح ہو جائے گا اچھا چلتے ہیں سروائیوال آف مین نیڈز دی ایفکٹی یوز آف انٹیلیجنس پہلی چیز میں پیار محبت مورالیٹی کی بات کی گئی ہے کہ انسان کی جو سروائیوال ہے وہ ڈپینڈ کرتی سروائیوال کیا ہے سروائیوال اس کی انٹیلیجنس اور اگر اس کی انٹیلیجنس میں اس کی لاغ اینڈ افکشن نہیں تو سروائیوال is ڈیفکٹ اچھا وہ انٹیلیجنس کیسے اچھا ہوگی کیسے اچھی بنے گی انٹیلیجنس نیڈ ایجوکیشن وہاں پہ ٹریننگ ہے ٹریننگ بھی دوسرا سینٹنس ہے کہ جب تک انٹیلیجنس کو آپ تعلیم نہیں دیتے وہ انٹیلیجنس آپ کے لیے ختم نیدر در پولیٹیکل ایلیٹ نار دکیلر جی مین ہی ڈن اینی پروڈکٹیو فار ہیومن ڈیویلومن دیت ایجوکیشن اب ایجوکیشن سیکٹر کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کلر جی مولوی صاحب ہیں اور جو پولیٹیکل ایلیٹ انہیں کبھی بھی انسان ذات کے لیے کام نہیں کیا جو ایجوکیشن کے لیے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے مطلب اگر ایلیٹ کلاس ایکسپلائٹ کر رہا ہے پولیٹیشن ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو میں ایسا ٹیچر آپ کو سمجھاؤں کہ میں آپ کو ٹریننگ دوں کہ اس سے کیسے جان چھڑھانی گریڈ آف رولر کلاس ہیٹ فوکس کس چیز پر فوکس اکمولیٹ ویلت دیٹ ایس پوز سیریس نیکلیر تھریٹ فیار ہیومنس آپ اس میں دیکھیں گے نیکلیر تھریٹ کی بات کی گئی ہے وہ مال کے پیچھے پیسوں کے پیچھے اور ایس 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 نیکلیر ٹیکنال آجی جمع کی اس نیکلیر پوری دنیا میں کر دی ہے لیکن اس کا فوکس اس چیز پہ نہیں ہے کہ انسان کی مورالیٹ پہ کام کیسے ہوتا آب آخری لاس لائن ہے the way forward is manly educators who can provide the man with with training of morality and law this is your پیرسی اور آپ کے 270 words سے پورے 90 words آپ کو ملیں اس کرنشاڈ لے لیں ہم جو ہے یہ آپ کی پیرسی ہو گئی بائی اللہ آپ لوگوں کو آتی دے ابھی آپ کا کوئی کوششن ہے تو آپ مجھ سے کوششن کر سکتے ہیں سوال کوئی ہے آپ مجھ سے کریں ایسے کرتے ہیں پیرسی تو پھر ہم لائیو جائیں جائیں گے پیرسی آپ کی ہو گئی اب میرے خیال میں آپ کو understanding آ گئی ہو گی کہ how to make the پیرسی out of سوال نہیں سارے آپ pentium 2 کیوں ہو گئے pentium 2 ہوتا تھا پرانے دور میں جب کھولتے تھے تو آرام آرام سے کھانا وانا کھا کے آرام سے بازار سے ہینگ ہو جاتا تھا pentium 2 اب 4 i5 6 ہو گیا اب students pentium 2 ہو گئے میرے سارے اب لگی نہیں رہا بیٹھے اب کوئی سوال نہیں ہے اچھا کوئی سوال نہیں ہے ٹھیک ہو گیا چلیں بھائی چلیں چلیں کوئی یشو نہیں ہے اگر سوال نہیں ہے تو میرے لئے اور اچھا ہے سوکریٹ کی نشان یہ تھی کہ سوال کریں جو بچہ سوال کرتا ہے وہ بچہ کمال لیکن سوال شروع میں سوال ہوتے ہیں اور اس کے بااد وہی سوال آپ کے کمال کے ہو جاتے ہیں سٹارٹ میں ہمیشہ ہمیشہ سٹوپی کوسٹنز کرتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں آپ کو میرے خیال میں پرسی آئیڈیا میں نے دے دیا کہ آپ کو theme سمجھ نہ ہے کیا ہے اس کی ٹوٹل heading سمجھ نہیں کتنی heading discuss کی ہے اور